بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابیہ یا نور اللہ محترم سامعین ناظرین حاضرین میں آپ کی خدمت میں قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظی میں اعلیٰ سید مبشی رضا حاضر ہوں یہ ہمارا فورم ہے جناب اور اس فورم کو بھی آپ جوائن کریں اور یہ ہمارا گروپ ہے اس کو بھی آپ جوائن کریں آج ایک تماشہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ میں اپنی پروفائل پر موجود ہوں یہ میری پروفائل ہے اور یہ میری ایک پوسٹ لگی ہے اور اس پوسٹ کے نیچے ایک بختیار اتاری نام کی آئی ڈی ہے بختیار اتاری نام کی آئی ڈی نے یہ ایک ویڈیو لانچ کی ہے اور یہ لنک ہے اور ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور نیچے یہ انہوں نے کمنٹ کیا جی شرم آنی چاہیے آپ کو مبشر کہ خود بھی زلیل ہوئے اور ہمیں بھی شرمندہ کرایا اتنے بڑے اللہ کے ولی سے جنگ کر کے یہ کس اللہ کے ولی کی جنگ کے مطلق اشارہ کر رہے ہیں جناب یہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر ختم نبوت ٹائمز اس کو آپ لازمی سبسکرائب کریں اور اس میں نیچے میں نے ایک ویڈیو لانچ کی ہے بلکہ دو ویڈیو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون کون سی دو ویڈیو ہیں اور کس اللہ کے ولی کی جنگ کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ چودری صاحب تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں ہم نیچے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سے اللہ کے ولی کی گستاہی اور جنگ کی یہ بات کر رہے ہیں یہ اتاری صاحب یہ اتاری صاحب جو ہے نا کس جنگ کی بات کر رہے ہیں اللہ کے ولی سے جنگ جناب یہ ہماری ویڈیوز نیچے آ رہی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں فتنہ گوھر شاہی اور انجمن صرف روشنی اسلام کا تعروف یہ میں نے ایک ویڈیو لانچ کی اور ایک اور ویڈیو بھی ہے اور ہم نے فتنہ گوھر شاہی کے متعلق لیکچر دیا ہے ریکارڈ کرایا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہیں نظر آ جاتا ہے تو ہم آپ کو وہ بھی ایک دفعہ یہاں سکرین پر دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اصل قصہ کہانی کیا ہے اور یہ کون سی ایک گیم چلائی جا رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ ہم تنگوش ہو کر سمات فرمائیں یہاں ایک دوسری جو ویڈیو تھی وہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کرے وہ مل جائے جی دوستو یہ ویڈیو مل گئی ہے ایک یہ فتنہ گوھر شاہی انجمن سرف روشن اسلام کا مجودہ لیڈر یونس الگوھر کی کعبات اللہ کو گرانے کی دم کی ایک یہ ویڈیو میری لانچ ہو چکی ہے فتنہ گوھر شاہی کے بارے میں اور ایک یہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دو ویڈیوز آپ نے دیکھ لیں ان کو بعد میں آپ خود سن لیجئے گا پورا تعریف میں نے کروایا ہے یہ انجمن سرف روشن اسلام کا اور فتنہ گوھر شاہی کا مکمل تاغذ یہ سب ملے کہ مرزائیوں کی چھوٹی بیہن ہے یہ گوھر شاہی جو فتنہ ہے مرزائیوں کی چھوٹی بیہن ہے اور یہ گوھر شاہی ریاض آمد گوھر شاہی یہ اس کو چلاتا تھا آج کل یونس الگوھر اس کو چلا رہا ہے یہ انہوں نے یہ صاحب نے جو ویڈیو بنا کر لانچ کی ہے اور نام اتاری کا استعمال کر رہی ہیں ڈراما یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اب اتاری دارت اسلامی کے جو مولانا لیاز قادری صاحب کے جو مرید ہے وہ اتاری کہلواتی ہیں اب ان لوگوں نے قادیانی مرزائیوں نے اور ان یہودوں سارا نے یہ ڈراما رچانا شروع کر دیا ہے کہ کبھی اتاری بن کے آتے ہیں کبھی چشتی اور کبھی قادری کبھی سہروردی بن کر آ کر جناب کبھی سبز پگڑی باندھ کر وہ تصویر ایسے لگائی ہوتی ہے لوگ یہی سمیتے دارت اسلامی والا ہے کوئی حالانکہ وہ اصل میں مرزائی ہوتا ہے قادیانی ہوتا ہے یا گوھر شاہی ہوتا ہے اور یہ اصل میں انہوں نے یہ بدنام کرنے کے لیے سنیوں کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ طریقہ واردات اختیار کی ہے یہ ویڈیو دہلیں جو انہوں نے لانچ کی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ویڈیو بنائی ہے اوپر صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے یہ اصل میں ان مرزائیوں کا قادیانیوں کا گوھر شاہیوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے دوستو کہ یہ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ کو بھی استعمال کرتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ بھی لکھیں گے اور یہ طریقہ واردات ہیں اصل میں یہ بدنام کرنے کے ایک بہت بڑی سادش ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو آپ مدنظر رکھیں اور ان کا اصل میں اتاریوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں نہ یہ لوگ دیوبندی ہیں نہ یہ لوگ بریلوی ہیں شیعہ ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ حق بیانی کریں اور صدق دلی کا مظاہرہ کریں تو ایسے اقائد اور نظریات ان چاروں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے کے بھی نہیں ہیں جو کہ ان انجمن سرف روشانے اسلام والوں کے ہیں یعنی گوھر شاہیوں کے ہیں اور ان قادیانیوں کے ہیں مرزینیوں کے ہیں یہ اسلام سے ہٹ کر ان کے اقائد و نظریات ہیں جو میجر اقائد ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا اور رسول کو رسول ماننا قرآن کو قرآن ماننا یہ تمام فرقے ان میجر اقائد کے اوپر جو اصولی اقائد ہیں ان کے اوپر متفق ہیں جبکہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا مانا اور مفہومی بدل کے رکھ دیئے اللہ کو یہ لوگ کچھ اور مانتے ہیں یہ کہتے ہیں یلاش ہمارا خدا ہے کالا اور کالو ہمارا خدا ہے یہ لوگ جناب اب محمد مرزا غلام قادیہ نہیں کو محمد مراد لیتے ہیں اس طریقے سے یہ خلاصہ میں ارزہ کر رہا ہوں آپ کو یہ ساری تفصیلات ہماری ویڈیوز میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں میں آپ کو خلاصہ یہاں ارزہ کر رہا ہوں اب یہ ویڈیو صرف دکھانے کا مقصد ایک یہ تھا اور یہ بھاری آئیڈی دکھانے کا مقصد یہ تھا یہ بختیار اکتاری کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر اتاری اب دیکھیں اتاری اب ساری دنیا جانتی ہے اتاری لوگ جو ہے نا وہ سنی ہیں اور صحیح لقیدہ ہیں اور یہ کٹر جناب صحیح لقیدہ یہ لوگ ہیں کوئی ان میں ایسی کبھی نائی سنی نائی دیکھی ایسی کوئی چیز اب وہ آئیڈی ایسی استعمال کرے گا ایک شخص کہ یہ لگے گا کہ بندہ کوئی جو ہے نا اپنے ہیں جناب یہ مسلمان ہے کوئی حالانکہ یہ مسلمانوں کی آئیڈیز نہیں ہیں یہ گوھر شاہیوں کی ہیں کادیانیوں کی ہیں عیسائی اور یہودی لوگوں کی آئیڈیز ہوتی ہیں تو ان لوگوں سے ان سادشوں سے آپ نے باخبر رہنا ہے صرف یہ آئیڈیز سے متعارف کروانا تھا آپ کو یہ ایک آئیڈی نہیں ہے دوستو یہ ایک بختیار اتارین تو چلو بیسے ابھی ہاتھ آگیا تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے اس طرح کی ہزاروں آئیڈیز ہیں دوستو میرے سامین میرے سننے والے جتنے دوست ہیں ہشیار رہیں کہ کبھی یہ لوگ دیوبندی بن کے آتے ہیں کبھی یہ لوگ وہابی بن کے آتے ہیں کبھی یہ شیعہ بن کے آتے ہیں کبھی سوروردی تو اتاری تو قادری کبھی چشتی بن کے آئیں گے کبھی رزوی بن کے آئیں گے اور سبز امامہ بن کے کبھی آئیں گے لیکن یہ آئیڈی ہوتی ان لوگوں کی ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ انکھیں کھول کے رکھیں انکھیں چار رکھیں بڑی میرے بن یہ پیغام تھا ہے کہ یہ پیغام آپ کو ہم نے دینا تھا اس پیغام پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اپنی دعاوں میں یہاں رکھئے گا قادرین مناظرہ گروپ کو جوائن کریں ختم نبود فورم کو جوائن کریں اور قدمے درمے سخنے ختم نبود فورم کے ساتھ رہیں اور جو تقابل دیان کی ہم ادارہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی کلی طور پر آپ ہمارے معامل رہیں اور اس ادارے کو قائم کریں وقت کی ضرورت ہے بھائی وقت کی بہت ضرورت ہے ختم نبود کے پلیٹ فورم کے اوپر کام کرنے کی بہت اچھا ضرورت ہے اور آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یہاں رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ